اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علیہ السر اور ہم میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں سیکسول فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں ناظرین گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا کلچر یورپ سے شروع ہوا اور آج برے صغیر پاک اوہند میں بھی اس نے اپنے پنجے گاڑ لیئے ہیں پاکستان میں بھی آج اس چیز کو معیود نہیں سمجھا جاتا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا جو تعلق ہے وہ بوائی فرینڈ یعنی دوست کا ہے یعنی کہ دوست کا تعلق لڑکی اور لڑکے کا ہمارا معاشرہ کبھی اس کو ایکسپٹم نہیں کرتا تھا لیکن وقت گزرتا گیا وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز سوسائیٹی میں کوئی برائی عام ہو جائے تو پھر لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ناظرین ایک دفعہ میں نے ایک بیلو کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک لاہور کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مریم اور اسامہ لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس قاتحمل کے دوران یعنی کہ بچہ ضائع کرنے کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی طرح کا ایک بالکل سیم واقعہ اسی سے ملتا جلتا واقعہ لاہور میں ایک مرتبہ پھر پیش آیا ہے جس میں ہوا کیا کہ ایک لڑکی جس کا نام رابیہ مسیح ہے یوہن آباد کا لاہور کا یہ علاقہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اجاز مسیح نامی جو ہے وہ لڑکا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری اس کی ڈیڈیل بتاؤں اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کا لینڈ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ناظرین جب تک ہم اس معاشرے میں نکاح کو آسان نہیں کریں گے نکاح کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تو پھر زنا پر موٹ ہوگا ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے اپنے معاشرے میں اتنے اس کی اخراجات بنا دیئے ہیں کہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ آج کل ایک مشکل ایکٹیوٹی ہو گئی ہے یعنی کہ اسلام تو کہتا ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا فورا نکاح کر دینا چاہیے یعنی کہ دوسرے پیریٹز آنے تک اس کا نکاح کا بندوبست ہو جانا چاہیے لیکن ناظرین یہاں پر خواتین جو ہیں ہماری لڑکیاں جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ بیس تیس سال تک چلی جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جاتا جس کے باعث معاشرے میں یہ جرم جنسی ہیریسگی اور یہ سیکسچول جو عداد ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں جس کے باعث ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ناظرین ہم پولیٹیشن کے اوپر کٹیس آئیز کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشن جو ہے وہ برا کر رہے ہیں اپوزیشن برا کر رہی ہے ناظرین بسیکلی معاشرے کی یہ برائیاں نہیں ہیں نہ تو مین سٹریم میڈیا سوچل میڈیا سارا ان چیزوں کو دکھا رہا ہے کہ ہمارے سیاستان یہ کر رہے ہیں ناظرین معاشرے کی سب سے جو بڑی برائی ہے معاشرے کا یہ سب سے بڑا ناسور ہے وہ یہ ہے جن کو نہ تو مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے اور نہ ہی ہم سوشل میڈیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے نکاح کو جو ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا ہے جس کے باعث ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس قسم کے گندے اور گھنانے جو کھیل ہیں اس میں بڑھ چکی ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی جانے محلہ ہے لہور کا یونباد جس میں ایک لڑکی جس کا نام رابیہ مسیح ہے اور اس کا منگیتر جو کہ اس کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہے جس کا نام اسجاز مسیح ہے وہ ایک دن لڑکی وہ گھر سے اٹھاتا ہے اور کسی ہاسپیٹل کا نام لے کر چلا جاتا ہے جب وہ کسی ہاسپیٹل لے کر جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس کے گھر میں کال کرتا ہے کہ اسی طرح جی رابیہ مسیح جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ناظرین جب اس کے والدین اس کی تحقیق کرتے ہیں بات میں انہیں یہ پتا چلتا ہے ظاہری سی بات ہے غسل جو ہے وہ میت کو دیا جاتا ہے مسلمانوں کو تو دیا جاتا ہے جو ہماری کرسچن برادری جو پاکستان میں مقیم ہے چونکہ وہ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ان کی ڈیتھ بوتی ہوتی ہے یا جو میت ہوتی ہے اس کو غسل دیتے ہیں تو غسل کرنے کا دوران ان کو انکشاف ہوا کہ لڑکی کی موت جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے نہیں ہوئی بلکہ یہ معاملہ کوئی اور ہے تو جب انہوں نے ریپورٹ کر آئی پولیس کو بھلایا لڑکی کا پورسٹ موٹم کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ لڑکی کا جو ہے وہ بچہ ضائع کروایا گیا یعنی اس قاتح حمل جسے ہم ابورشن کہتے ہیں وہ کروایا گیا جس کے باعث لڑکی کی ڈیٹھ ہوئی اجاز مسیح نامی جو شنس ہے میں یار میں ہیران ہوتا ہوں کہ یار وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی ہونے والی منگیتر تھی آپ کو کیا اتنی جلدی تھی اور کون سی چیز آپ کے ذہن پر سوار تھی جس نے آپ سے اتنا بڑا قدم آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا یار ایک دن وہ آپ کی بیوی بن جانی تھی وہ آپ کی منگیتر تھی وہ آپ کے لیے تو بنی تھی تو پھر ایسا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں کہ ہم اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک ذہنی دیمار معاشرہ بنتا جا رہا ہے ہم کس طرح لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں نہ ہی ہمارے مدارس میں اس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے نہ ہی ہمارے کالجز میں نہ ہی ہماری انیورسٹیز میں نہ ہی ہمارے سکولز میں بچوں کو تعلیم ہی اس قسم کی نہیں دی جا رہی ہے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو انگلیش سکھائی جا رہی ہے مختلف سبجیکٹس سکھائی جا رہے ہیں مگر اس کی جو اخلاقی اقدار ہیں جو اس کی سوشل ویلیوز ہیں ان کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا جس کے باعث اس قسم کے جو گندے ترین واقعات ہیں وہ آئے روز پیش آتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر روزانہ کی بیسز پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا فلاں جگہ پر جی اجتماعی زیادی کسی لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے کسی کالج گل کے ساتھ کی گئی ہے کسی یونیورسٹی کی گل کے ساتھ کی گئی ہے یا پھر کسی نے انتقامی کاروائی کر کے فلاں لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادی کر کے اس کی لاشت ہے وہ کسی محلے میں کھیتوں میں پھینک دی ہے ناظرین یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا فوکس ان چیزوں کے پر نہیں تھا لیکن کیوں ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ موبلائز ہو رہے ہیں اور کیوں ہمارا معاشرہ جو اس طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کے بیسے جو بیسک ریزنز ہیں وہ ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں جو ہمیں تعلیم دینی چاہیے ناظرین میں آپ کو واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا اجاز مسید اس فرادی شخص نے یہ کہا کہ میں لڑکی کو ہاؤسپیٹل لے کر گیا لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہاؤسپیٹل ہوتا ہے یہ ابوشن کرنا ایک غیر قانونی کام ہے تو کوئی بھی جو بڑے سے بڑا ہاؤسپیٹل ہوتا ہے وہ اس کا رسک نہیں لیتا وہ الٹی میٹلی اس کو لے کر گیا ہوگا کسی نیم حکیم کے پاس کسی دائی کے پاس جس طرح وہ واقعہ اسامہ والا تھا تو جس کے نتیجے میں اس معصوم لڑکی کی جان چلی گئی نہ جانے کتنی ہی ایسی کلیاں ہیں کتنی ہی پاکستان کے ایسی لڑکیاں ہیں جن کی جانیں روزانہ کے پیسز پر جا رہی ہیں مگر کوئی بھن کے خالاف جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتا نائی میڈیا کے اوپر ان کی جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے نائی سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جاتی ہے کچھ یوٹیوبرز ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن ان کی آواز بھی جو ہے وہ ایوانے والا تک اور حکومتی سطح پر نہیں پہنچتی جس کے باعث یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ناظرین ہمیں آپ کو سب کو یہ چاہیے کہ ایسے واقعات کے خلاف آواز اٹھائیں ایسے واقعات کے خلاف خاموشی اختیار نہ کریں کیونکہ خاموشی اختیار کرنا بھی ایک جرم ہے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ہے سوشل میڈیا اس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں حتیٰ کہ یو این او تک بھی آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین اس پلیٹ فارم کا استعمال کریں اور پاکستان کا اور ہماری سوسائیڈی کا مصبت چہرہ جائے دنیا کے سامنے لے کر آئیں ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کا یہ اپنا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو نیوز انفارمر جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسرا